مولنانور شاہ صاحب کے مطالعہ کی رفتار بہت تیز تھی ایک بار فرمایا میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں فتح الباری کی تیرہ جلدیں بیس روز میں مکمل پر ڈالی تھی ایک بار فرمایا میں بعض اوقات طویل اور پیچیدہ مطالعہ کرتا ہوں لیکن کوئی علمی نکتہ میرے ہاتھ نہیں آتا اگر مطالعہ کے دوران ایک آدھ بات میرے ہاتھ لگ جاتی ہے تو مجھے اپنی طویل محنت پر افسوس نہیں ہوتا مولنانور شاہ صاحب کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع تھا آپ نے دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کی تحصیل بھی فرمائی تھی دار علوم دیوبان سے فراغت کے بعد آپ نے دہلی میں حکیم واصل خان سے فن طب کی تعلیم حاصل کی آپ کو طب سے اتنی اچھی واقفیت تھی کہ طب کے موضوع پر کئی کتب اپنے طلبہ کو پڑھائیں مولنانور شاہ صاحب نے جدید سیسی علوم طبیعت، ریاضی، ہنسہ، قیافہ، علیہات، سلوک و تصوق فلسفے میں آپ نے ابو سینہ کی شفاہ، نجات، تعلیقات، اشارات کا مطالعہ کیا مولنانور شاہ صاحب جدید سینس کی ان کتب کا بہت شوق سے مطالعہ فرماتے تھے جو انگریزی اور فرانسیسی سے عربی میں منتقل ہو رہی تھی آپ اپنے شگردوں کو بھی یہ کتب پڑھنے کی تلقیم فرماتے آپ نے اپنے شگردوں کو انگریزی پڑھنے کے لیے بھی بار بار توجہ دلائی اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا ناظرین مولنانور شاہ صاحب کو اردو کی اہمیت کا بہت احساس تھا ایک شگرد نے عربی زبان کا مقالہ لکھ کر پیش کیا تو آپ نے یہ کہہ کر واپس فرمایا مولوی صاحب اگر ہندوستان میں خدمت کرنا ہے تو اردو میں لکھئے، اردو میں پڑھئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شاہ صاحب کی درجات کو بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کی نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ